السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویکم ٹو اینار ویڈیو مرگیوں کے چوزے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں میں نے دو مرگیاں بٹھائی ہوئی تھی جو کہ آج ان کے چوزے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آج میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے کہ جو ہمارے جو برڈز ہیں ان کو ہم سٹے ڈالتے ہیں سٹے ڈالنے کے بعد آگئے یہ سٹے سکون سے کھاتے رہے ہیں کیونکہ پھر نو بجے میں جو ہے ان کی لائٹ بند کر دیتا ہوں تاکہ تب تک ابھی کوئی تقریباً ایک ہے تو تب تک یہ سٹے کھا لیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے دو مرگیوں کی چوزے نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور مرگی ہے جس کے تقریباً داستن پہلے چوزے نکلے تھے تو اس کے نیچے شامو کے چوزے میں نے خیچ کروائے ہیں مرگی کے نیچے سے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں داستن کے ہو چکے ہیں وہ چھاتوالے کمرے میں اوپر جل کے ان کو انڈے بھی ڈالیں گے کیونکہ میں دیلی تقریباً شام پہ ٹائم ان کو انڈے ڈالتا ہوں کیونکہ سرسی کافی زیادہ ہے اور ان کی اسی دروت کے لیے ان کو انڈا بوائل کر کے ان کو چھوٹا باری کر کے انڈے ہو تو وہ ڈالتا ہوں تو وہ بھی ڈال لیں گے اس کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم یہ جو ہیں سٹے ان توتوں کو ڈالتے ہیں لو برٹ کو تو اس کے بعد پھر آپ کو چوزے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے جو جن کے نیچے بچے ہیں ان کو میں یہ پورا پورا ایک سٹا ڈال دوں گا اور جن کے نیچے بچے نہیں ہیں ان کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا پیس کر کے تو وہ ڈال دوں گا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے نیچے ماشاءاللہ بچے ہیں جو کہ پیل فیلو کے ہیں کل جو میں نے پرسوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ڈیٹیئل کے ساتھ دکھائے تھے تو یہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد باقیوں کو بھی ڈال کے تو پھر ساس اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو یہ یہ والا سٹا ڈال دیتے ہیں یہ ایک یہ اس کے نیچے بھی بچے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پورا سٹا جائے گا کیونکہ جس کے نیچے بچے ہیں ان کو پورا پورا سٹا ڈالنا ہے اور باقیوں کو ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیس کر کے ڈال دوں گا اس کے نیچے ہو گیا ان کے بھی بچے تقریباً سیلف ہونے والے ہیں باہر آنا شروع ہو گئے ہیں یہ اس کو بھی ڈال رہی ہے میں نے باقی اور کو بھی ڈالتے ہیں جن کے نیچے بچے ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی ہیں پیر جو ہے وہ اندر بیٹھا وہ یہ میل باہر ہے جالی کے ساتھ اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد جی اس کو بھی ڈالتا ہوں اچھا میں یہ سٹے جو ہیں وہ ڈال کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ ساری جلدی سے میں سب پیرز کو سٹے ڈال لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو چوزے دکھاتا ہوں دوستو سب پیرز کو میں نے جو ہے وہ سٹے ڈال دی ہیں وہ دیکھیں سٹے سارے کھا رہے ہیں تو اب میں آپ کو چوزے دکھاتا ہوں چوزے جی ادھر مرگیاں بٹھائی ہوئی ہیں میں نے تو یہ یہ دیکھیں دو مرگیاں بٹھائی ہوئی ہیں ان کے چوزے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں اس کو اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو اب دانا پانی بھی ڈالنا کیونکہ شام کو ڈالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارے چوزے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اس میں وائڈ جی اپنیز کے چوزے ہیں اور اس کے گولڈن سبرائٹ کے چوزے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چوزہ نکلنے والا اس میں سے یہ کیمرہ فوکس کرتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں ادھر سے ٹوٹا بھی ہوئے اوپر سے یہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ چوزہ اندر یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ گولڈن سے بریٹ کا نکلے گا یہ دیکھیں اسی طرح میں وہ بھی مرگیاں آپ کو اٹھا کے تو دکھاتا ہوں آجو بھئی تم بھی آجو 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 ادھر آؤ ماشاءاللہ اس کے نیچے بھی چوزے جہاں وہ نکلنے والا وہ دیکھیں جی وہ چوزے نکلنے والا ماشاءاللہ اس کے نیچے بھی چوزے جہاں نکلنے والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو چوزے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ میں جو خالی اس کے خول ہیں انڈے کے یہ نکال دیتا ہوں اس میں بھی دیکھیں اس میں بھی چوزہ نکلے گا یہ دیکھیں اوہو یہ دیکھیں ایک چوزہ اس کے اندر جو ہے وہ خسا رہ گیا ہے انڈے کے اندر یہ دیکھیں اور وہ نکل نہیں سکا تو وہ جس وجہ سے اکسپائر ہو گیا ہے اچھا اب یہ ان کو دانا تھوڑا ڈالنا ہے چوزوں کو مرگیوں کو تو ان کو چھت پر لے کے چلتے ہیں تھوڑا دانا ڈالتے ہیں تو پھر میں آپ کو چھت پر بھی جا کے دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہیں وہ شامو کے چوزے ان کو انڈے ڈالنے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں میں چلا یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں کتنا جھوٹا سا چوزہ ہے یہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ رات ہو چکی ہے یہ چھت پر ان کو تھوڑا جلدی سے دانا ڈالتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کو نیچے بچوں کے اوپر چھوڑ دیں گے یہ لائٹ سے لاتا ہوں میں ان کو تاکہ یہ جلدی سے دانا کھا لیں یہ دیکھیں یہ ابھی دانا کھاتی ہیں ان کو تھوڑا پانی بھی پلاتے ہیں پانی ادھر اندر جو ہے وہ پڑا ہوگا یہ ادھر میں چابی پکڑتا ہوں کمرے کی یہ دیکھیں شامو کے چوزے جو ہیں وہ بھی ادھر اوپر ہی ہیں پہلے میں نے یہ جہاں مرگیاں بٹھائی نہیں ہیں وہاں رکھے تھے لیکن وہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اوپر لے آیا تھا یہ اس کے اندر ہے وہ دیکھیں مرگی باہر نکلی ہے تو ان کو پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد میں نیچے سے انڈے لے کے آتا ہوں شامو کے چوزوں کو انڈے ڈالیں گے تاکہ وہ ان کی انڈے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بہت بہترین ہوتی ہے انڈے لے کے آتے ہیں وہ اب نیچے چلتے ہیں اس کو میں بند کر تم دروازے کو یہ نیچے جا کے تو انڈے لے کے آتا ہوں انڈے میں نے جو ہے وہ بوائل کر کے تو چوپ کر لیا ہے یہ انڈے لے آئے ہوں میں اس کے اندر میں نے جو ہے وہ بوائل انڈا کر کے تو میل ورمز جو ہیں وہ کرش کر کے ڈالے ہیں یہ انڈے ہم اب میں اس ٹرے میں ڈال کے تو اس کے اندر رکھتے ہیں آپ کو میں بھی دکھاؤں گا بہت شوک سے ماشاءاللہ سے انڈے کھاتے ہیں وہ شامو کے چوزے وائٹ شامو کے چوزے ہیں جو کہ تقریباً دس دن پہلے ہیچ ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مرگی اس کو پتا چل چکا ہے یہ وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شامو کے چوزے دس دن ان کی ایج ہو گئی ہوئی ہے دس دن پہلے یہ میں نے کہیں سے انڈے مگوا کے تو خود اس مرگی سے ہیچ کروائے ہیں تو اب اس کو جو ہے سائیڈ پہ کرتے ہیں دروازہ کھول کے تو یہ انڈے ان کو دیتے ہیں آپ بھی دیکھئے گا کتنے شوک سے انڈے کھاتے ہیں یہ میں اس کو سائیڈ پہ کرتا ہوں لو جی آپ کا ڈینر آ گیا ہے پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا وہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے شوک سے انڈے کھاتے ہیں یہ اس سے ان کی گروتھ بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہوتی ہے یہ دیکھ لیں وہ وائٹ جیپنیز کا ٹرائو یہ ماشاءاللہ سے یہ فیمیلز جو ہیں وہ انڈے دینا شروع ہو گئی ہیں دونوں انڈے دیتی ہیں اور جو نیچے وائٹ جیپنیز کے میں نے چوزے آپ کو دکھائے ہیں جو نکلے ہیں ابھی نکل بھی رہے ہیں وہ انہی مرگیوں کے انڈے ہیں یہ دیکھیں جی کھالو کھالو جلدی سے کھالو 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 جلدی کھالو آج ان کا مجھے لگتا ہے وہ پیٹھا ہے جو فل ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ وائٹ شامو کے چوزے بہترین ماشاءاللہ سے گروتھ ہو رہی ہے ان کی آج ان کو میں جو ہے وہ ان کی بہتر جو ہے وہ اچھی ڈائیجیشن کے لیے یہ لے کے آیا تھا کولک ابھی یہ بھی ان کو ایک ایک ڈروپ پلا دوں گا میں تاکہ ان کی جو ڈائیجیشن ہے اس پہ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو وہ بھی بہترین رہے کیونکہ اگر چوزوں کی ڈائیجیشن جو ہے کیونکہ ایک چوزے کو آج صبح مجھے مسئلہ لگ رہا تھا وہ جو سامنے بلب کے نیچے کھڑا ہوا ہے تریس باہر وہ دیکھیں تریس باہر جو کھڑا ہوا ہے اس کو مسئلہ لگ رہا تھا تو اس کی ڈائیجیشن کا کیونکہ اس کا جو پیٹ ہے پوٹہ جس کو کہتے ہیں وہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سو اس میں ایشو ہے اس وجہ سے میں کولک کے ڈروپ جو ہے وہ احتیاطاً ایک ایک ڈروپ سب کو ڈال دوں گا ڈریکٹ موں میں پلا دیتا ہوں اس کو ان کو تو اس سے جو ہے ماشاللہ ان کی جو ڈائیجیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی یہ دیکھ لیں ماشاللہ اتنی زیادہ سردی ہے دو بلب چلائیوں میں ہیں اور بہترین ٹیمپریچر ہے ذرا بھی سردی محسوس نہیں کر رہے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ مرگیوں کو چلو جلدی سے کھانا کھالو جا کے ادھر دوستو یہ تھی اچھا ایک اور چیز یہ پہلے آپ کو میں نے ادھر دکھائے تھے جو چوزے تھے ادھر چھوٹے وہ اب ماشاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں مرگیاں تقریباً مرگیاں وہ اوپر شیڈ میں میں نے شفٹ کر دی ہوں میں ہے اور جو اوپر مرگیاں تھی باقی کچھ تو میں نے سیل کر دی تھی اور کچھ رہ گئی تھی تو جو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ بڑی مرگیاں وہ میں پھر نیچے شفٹ کر لے آیا تھا کیونکہ اوپر وہ ان کو لڑ رہی تھی یہ دیکھیں یہ چار پانچ چھے مرگیاں ہیں پانچ چھے مرگیاں ہیں صرف باقی سیل کر دی تھی تو اس وجہ سے یہ باقی دائی ہیں تو یہ میں نے نیچے شفٹ کر دی کیونکہ جو نیچے چوزے تھے ان کو جگہ کافی تنگ ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اب یہ مرگیاں ایدن ہیں باقی وہ اوپر چلے گئے ہیں وہ بھی کسی دن آپ کو جو ہے ویڈیو بنا ہوگا شیڈ میں وہ بھی تقریباً انشاءاللہ دس پندرہ دن تک انڈے دینا شروع کر دیں گی تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ